کیونکہ اممہ قرآن پڑھ کے لوری دے تو بیٹا محرِ علی بنتا ہے اممہ قرآن پڑھ کے لوری دے تو بیٹا غوثِ جلی بنتا ہے محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ اممہ قرآن پڑھ کے لوری دے تو بیٹا شاہ نصیر الدین نصیر بنتا ہے حضرات اممہ قرآن پڑھ کے لوری دے تو بیٹا مہین الدین چشتی اجمیری بنتا ہے اممہ قرآن پڑھ کے لوری دے تو بیٹا بابا فرید بنتا ہے بابا صاحب فرماتے ہیں گاگا سب تن کھائیو آتے چون چون کھائیو ماس ایک مورے دو نین نہ کھائیو موہے پیا ملن کی آس اما قرآن پڑھ کے لوری دے تو بابا فرید بنتا ہے اما قرآن پڑھ کے لوری دے تو بیٹا کوئی نوتی چشتی اجمہری بنتا ہے اما قرآن پڑھ کے لوری دے تو بیٹا شاش مستبریز بنتا ہے اما قرآن پڑھ کے لوری دے تو بیٹا کھڑی کا تاجدار بنتا ہے اما قرآن پڑھ کے لوری دے تو بیٹا ہندگوالی بنتا ہے حضرات یہ تو تیری میری ماں ہے جس نے قرآن پڑھ کے لوری دی تو کوئی بیٹا میرے علی بنا کوئی بیٹا غوثے جلی بنا لیکن جب باری آئی نا تیرے میرے پیارے مصطفیٰ کریم کی پیاری بیٹی کی جب پاک بی بی سیدہ تیبہ تاہرہ خاتونِ جنت نے ارے قرآن پڑھ کے لوری دی تو پھر بیٹا حسن بنا یا حسین بنا اما قرآن پڑھ کے لوری دے اما قرآن پڑھ کے لوری دے تو پھر بیٹا حسن بنتا ہے یا حسین بنتا ہے رزق دیتے ہیں رزق دیتے ہیں ارے مال دیتے ہیں اور حسرتِ دل نکال دیتے ہیں میں کسی اور سے جا کے کیوں مانگوں جب مجھے سیدہ زہرہ کلال دیتے ہیں میں کسی اور سے جا کے کیوں مانگوں جب مجھے سیدہ زہرہ کلال دیتے ہیں میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں صرف چار مصرے کہنے ہیں اور دیکھوں گا کون پہنچے گا کہ مشکل تھیراستے کبلہ زفری بھائی مشکل تھیراستے آسان ہو گئے مشکل تھیراستے آسان ہو گئے یہ بزرگ بیٹے ہیں ارے ان کی سفید داڑی کوئی نہیں دیکھتا تھا ہماری ماؤں کو زمانے میں ارے بکا جاتا تھا بیک بیٹیوں کو زندہ درکور کر دیا جاتا تھا لیکن جب حضور آئے پھر مشکل سے راستے آسان ہو گئے مشکل سے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اے تشریف لائے جب میرے آقا جہان میں تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تشریف لائے تشریف لائے جب میرے آقا جہان میں تشریف لائے جب میرے آقا جہان میں تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے چہرائے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے حسنِ بدرد دجا دیکھتے رہ گئے میں اپنے پیرو مرشد کی بات کر کے محفل کو آگے چلا رہا ہوں تاجدارِ گولڑا پیر سید مہر علی شاہ اب مدینہ شریف گئے نا تو وہاں جا کے زد لگا دی اپنوں سے بندہ زد لگاتا ہے پیر صاحب کہتے ہیں یا رسول اللہ دیدار کرنا ہے نانا پاک دیدار کرنا ہے دیدار کرنا ہے واپس نہیں جاؤں گا اب مکہ سے مدینہ سفر کر رہے ہیں درمیان میں ایک وادی آئی وادی ہمرا وہاں پہ آپ کی آنکھ لگی حضور نے دیدار کر آیا مدینہ شریف آئے آکے پھر اندر سے جسم نے تڑپ ماری پھر وہی سارا کچھ زین ماں گیا کہ مکچند بدر شاشانی ہیں متھ چمک دیلات نورانی ہیں کالی زلفت اک مستانی ہیں مخمور اکھی ہن مت بریان پھر اندر سے جستجو بڑھ رہی ہے یا رسول اللہ دیدار کرنا ہے دیدار کرنا ہے میرے آقا آئے لیکن ابھی دیدار نہیں کر آیا پیر صاحب فرماتے ہیں لہو مخت و مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سنگریاں داجدارِ گولڑا مدینہ شریف گئے جا کے کہا یا رسول اللہ دیدار کرنا ہے دیدار کرنا ہے جب آقا نے دیدار کرایا پھر کیا ہوا سبحان اللہ جو بندہ نہ مولے مجھے واپس سلوئی تک دکھ لگے گا آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیدار کرنا ہے جب دیدار ہوا اللہ دیکھتے رہ گئے مولا کائنات آپ کی بلادت ہوئی کعبے میں کعبے میں مولا کائنات آئے ہیں جب کوئی بندہ کعبے میں جاتا ہے عمرہ شریف کے لئے جاتا ہے لوگ کہتے ہیں فلاں بندے کو جا رہا ہے قابے دیکھ کے فلاں دعا کرنا فلاں دعا کرنا میرے بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا میری بیٹے کے لیے رشتے کے لیے دعا کرنا لیکن عجیب منظر ہے میرے مولا کائنات علی المرتضی قابے میں آئے ہیں لیکن قابے کو نہیں دیکھ رہے مقام ابراہیم کو نہیں دیکھ رہے میرے آقا آئے کہا چچی جان کیا معاملہ ہے کیوں پریشان ہے ثابت ہوا کہ چچی کو ماں کہنا یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے کہا چچی جان کیوں پریشان ہے اے چچی جان اے علی ابن عبی طالب اے عبی طالب کیوں پریشان ہے اے چچا کیوں پریشان ہے کہا ہمارے ہاں بیٹا ہوا ہے یہ آنکھیں نہیں کھول رہا یہ کابے کو نہیں دیکھ رہے حضور نے مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا مولا کائنات نے جب آنکھیں کھولی تو پھر کیا ہوا کہ حسنِ بدرودجا دیکھتے رہ گئے اور چہرہِ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے حسنِ بدرودجا دیکھتے رہ گئے چہرہِ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے اور حسنِ اکرا تو دیکھا تھا جبریل نے ہم تو غارِ حرا دیکھتے رہ گئے حسنِ اکرا تو دیکھا تھا جبریل نے ہم تو گارے ہرا گارے ہرا گارے ہرا گارے ہرا گارے ہرا کونسا گارے ہرا میرے آقا تشریف فرما ہے شدی کے اکبر تشریف فرما ہے شدی کے اکبر کی گود میں میرے پیارے مصطفیٰ کریم کا سار ہے پیارے مصطفیٰ کریم کا سار ہے ادھر سے سام آگیا سام شدی کے اکبر کی ایڑی کو ڈس رہا ہے دیکھیں شدی کے اکبر کیا کر رہے ہیں حسنِ بدرود دجا دیکھتے رہ گئے چہرہِ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے جبریل نے حمدو غارِ حرا دیکھتے رہ گئے چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا دشمنِ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا میرے اللہ حضرت فرماتے ہیں کس ہاتھ کا خمتاب و تمہ ٹوٹ گیا علماء کے لیے یہ چار مصرے اللہ حضرت کے آلہ حضرت فرماتے ہیں کس ہاتھ کا خمتاب و تمہ ٹوٹ گیا کانپا ید بیدہ کے اساتھ چھوٹ گیا چمبچ ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہِ ماں ٹوٹ گیا بجلی سی گری اور شیشہِ ماں ٹوٹ گیا حسنِ بدرد دجا دیکھتے رہ گئے چہرائے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے حسنِ اکرا تو دیکھا تھا جبریل نے ہم تو گارِ حرا دیکھتے رہ گئے چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا جب گھر بچہ پیدا ہونا یہ علماء تشریف فرمایا ہے گلتی ہو تو اصلاح کتالے دی اس کو یہ نہ بتائیں کہ بیٹا ہمارے نبی جو ہے نا دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے تھے ہمارے نبی کو خواب میں مراج ہوا نعوذ باللہ یہ نہ بتائیں بچے کو بٹھائیں بچے کو کہیں کہ بیٹا یہ جو چاند ہے نا اس کو میں ایسے ہاتھ لوں تو دو ٹکڑے کر سکتا ہوں بچہ کہے گا نا بابا کیا کہہ رہے ہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے تو بچے کو بتائیں جو ہمارے آخری نبی ہے نا ایک ایسا بھی بندہ ہے اس کا اناد میں جو زمین پر بیٹھ کے لاکھوں میل دوری پر انگلی سے اشارہ کریں وہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے بچہ کہیں بابا وہ کون ہے اس بچے کو بتائیں جو زمین پر بیٹھ کے چاند یہ ٹکڑے کو کریں ارے اسے ہی تو محمد رسول اللہ کہتے ہیں بچے کو بتائیں بچہ جو سورج دیکھ رہے ہو وہ کہے گا دیکھ رہا ہوں بابا کہیں یہ جو سورج ہے آپ ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے اسے اثر سے واپس زور پر لے کے آ سکتے ہو بچہ کہے گا نا بابا میں تو ایسا نہیں کر سکتا بچے کو بتائیں کہ بچے ایک ایسی ہستی بھی ہے جو ہاتھ کو ایسے کریں سورج زور پر واپس آئے ارے اسی ہستی کو تو محمد رسول اللہ کہتے ہیں حسنِ بدر الدجا دیکھتے رہ گئے چہرہِ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے خدا کا ذکر کرے میں نے ٹائم خلافِ وعدہ تھوڑا سا زیادہ لے لیا ہے ماذرت خواہوں حسنِ بدر الدجا دیکھتے رہ گئے چہرہِ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے خدا کا ذکر کرے اور ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے علماء تشریف فرمائے ہیں میرے پیرو مرشد ہیں تاجدارِ گولڑا پیر سید نظام و دین جامی آپ نے ایک مصرہ لکھا اور آبادکار دی یہ مصرہ آپ عام سنتے ہیں آرمی افر میں سنتے ہیں کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے میرے تاجدارِ گولڑا فرماتے ہیں نبی کا ذکر کرے اور ذکرِ مرتضیٰ نہ کرے ہمارے موہو ایسی زبان خدا نہ کرے اور ہمارے مرشد ہیں